میں ملتمس ہوں اس جنویس کے بانی جنائے پروفیسر شاہد نامون کشویری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگان ملت براجران عزیز غزشتہ پنتالیس پرس سے یہ جلوز چاری ہے میرے دوست ڈاکٹر محمد عباس نجمی مرہون محترم اللہ یار ورشت رحم اللہ علیہ اور یہ خادم آپ کا تینوں حضرات حامیس جنوز پھلے کر نکلے تھے تیس افراد ہمارے ساتھ تھے ستر بچے تھے وہ ست افراد میں مستویل جنوز جسے ہفت روزہ لاہور پرپا میں جنوزی کا نام دیا گیا تھا آج اس کا حال دیکھنا آج جنوز میں کافلہ بن گیا ہے میں اکیلا ہی نکلا تھا جائے میں منزل لوگ آتے گئے کافلہ پڑھتا گئے میرے دوست میرے بھائی ہم یہاں پہ آتے ہیں تبلیغ کی گھر سے میرے وہ بچے وہ بھائی جو اس میں کشم کشم مقتلع ہیں وہ خاموش ہو جائیں میری بات سنیں ہاں پہ یہاں تبلیغ کی گھر سے رہے ہیں بچوں کو وہ ترغیب دینا چاہتے ہیں جس کو ان کے بھڑے روکا ہوا ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مرزا کی کتابیں پڑھیں اور ان کے جو بھڑے ہیں وہ اس بات سے رکھ رہے ہیں کہ کہیں ان کی اولادیں تحقیق کی پٹی پہ رچڑ جائیں اس پٹی پہ چھہانے کے لیے انہیں تحقیق کا انداز سنجھانے کے لیے انہیں اسلام کی فاتح بتانے کے لیے علماء یہاں پہ موجود ہیں میں ایک مدارش کیا کر رہا ہوں ان سے کہ اس غلام احمد قادیانی جو بد حواس اور بد دماغ تھا اس کی تحریریں پڑھو اس کی پوری شخصیت تمہارے سامنے آ جائے گی ماں ان لوگوں سے بھئی جو ان کی بھی بھے بھے جو ہاں مختلف باتیں بناتے ہیں وہ لبرالزم کے فرض نہ رہنا ہم بار وہ نظام جب کی قدبار مکار و ایار اور عمال کے اعتبار سے فرساک و فجار جنہوں کی رک رک کے اندر کفر کا زہر سرائی کر چکا ہے وہ ہمارے خلاف بھی زہر کھگلتے ہیں اور ان کی شہ پر ابرتے ہیں ان سے بھی گدارش ہے کہ کوئی اعتبی کوئی شخص کوئی پڑھندہ حکومت کا قانون کو بدلنے کی کوشش نہ کرے کفر کی منشہ یہ ہے کہ آئین تحتر کے آئین میں کرمین کی دائے یا ان کے لئے کوئی نرم گھوشہ پیدا کیا جائے اگر کسی نے کوئی نرم خوشہ پیدا کرنے کی کوشش کی یا قانون میں کوئی ہی کوئی نافہ کرنے کی کوشش کی جو مسلمانوں کا خلاف جاتا ہو یا حضور علیہ السلام کی زادہ اقتصر میں کوئی حرف آتا ہو مسلمان امہ اور بجل سہرار اسلام اور اس کے کارکن کسی صورت بردار کریں ملے لیے 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 لیے